بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں ویلکم ٹو کامرٹ ساؤس اور آج کے ہم ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں فائنل اکاؤنٹ ویڈاوٹ ایڈجسمنٹ اور یہ ویڈیو ہوگی ویڈاوٹ ایڈجسمنٹ نیکس ویڈیو میں میں لے کروں گا آپ لوگوں کے لیے ایڈجسمنٹ کے ساتھ فائنل اکاؤنٹ کو تو فائنل اکاؤنٹ کو ہم سیکھیں گے اس سے پہلے میں یہ ویڈیو سٹارٹ کروں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پریویس ویڈیو میں ہم نے بڑھا تھا جی کیپٹل اینڈ ریبینیو ایکسپینڈیچر کیپٹل ریسیپس ریبینیو ایڈس ریسیپس اس کی ہر چیز میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آج کے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جی فائنل اکاؤنٹ فائنل اکاؤنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس کا بیگراؤنڈ آپ کو بتا دوں فائنل اکاؤنٹ کا کہ فائنل اکاؤنٹ بنتا کہاں سے ہے اور یہ کیوں بنتا ہے کوئی بھی آرڈنیگیشن ہے اس کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے یا کوئی بھی بیزنس ہے اس کا مقصد ہوتا ہے جی ارننگ پروفٹ ارننگ پروفٹ جب اس کا مقصد ہو تو بھائی اس کو کوئی نہ کوئی اپنے حساب کتاب تو کرنے ہے نا جب وہ اپنے حساب کتاب کرتی ہے تو حساب کتاب کا اگر آپ لوگ بیگراؤنڈ دیکھیں تو ٹرانزیکشن آپ ٹرانزیکشن سے کیا بناتے ہو جی جرنل یعنی کہ ریکارڈ کرتے ہو اس کے بعد آپ بناتے ہو جی لیجر ٹھیک ہے لیجر کے بعد آپ بناتے ہو جی ٹرائل بیلنس ٹرائل بیلنس ٹھیک ہے سر یہاں تک جب آپ نے کام کر لیا سب سے پہلے آپ کے پاس ٹرانزیکشن آئی ڈیلی بیسز کی اس کو آپ نے ریکارڈ کیا ریکارڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا بنایا جی ہر اکاؤنٹ کا لیجر سیپریٹ اکاؤنٹ بناے اور پھر آپ لوگ نے بنایا ٹرائل بیلنس اب ٹرائل بیلنس تک تو آپ کو یہاں تک تو یہ پتہ چل گیا جو آپ نے پریویس ور کیا ہے وہ آپ نے اچھا کیا ہے غلط کیا ہے یا ٹھیک نہیں کیا یا ٹھیک کیا ہے یہ سارا کچھ آپ کو بتاتا ہے ٹرائل بیلنس ہمیں ٹرائل بیلنس نے صرف یہی بتایا کہ جو آپ نے پریویس کام کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں ٹھیک کیا ہمیں یہ نہیں بتایا کہ بھائی آپ لوگوں نے پرافٹ کتنا لیا ہے یا لاؤس آپ کو کتنا ہو رہا ہے آپ کی فائنینشل پوزیشن کیا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم پرائل بیلنس سے دو چیز بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں فائنل اکاؤنٹ چھیک ہے فائنل اکاؤنٹ کا آپ کو بیک گراؤنٹ سمجھا گیا ہم فائنل اکاؤنٹ کوئی بھی ارگنیزیشن کوئی بھی بزنس فائنل اکاؤنٹ اس کے لیے بنانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیا دیکھ سکے پرافٹ لاؤس اور بزنس سیچویشن کو ابزرف کر سکے آیا کہ اسے نیکس ٹیپ لینے چاہیے یا نہیں یہ ہمیں کون بتاتا ہے بھائی فائنل اکاؤنٹ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ فائنل اکاؤنٹ کا بیک گراؤنٹ کیا ہے اور یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کو کہتے ہیں بزنس سائیکل سوری اکاؤنٹنگ سائیکل اکاؤنٹنگ سائیکل چیک ہے ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن سے جرنل جرنل سے لیجر لیجر سے ٹرائل بیلنس اور ٹرائل بیلنس سے فائنل اکاؤنٹ اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ بھائی جب آپ نے فائنل اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ کے پاس ٹرانزیکشن ٹرائل بیلنس کا ہونا لازمی ہے یعنی کہ آپ کو نمیریکل وہ ٹرائل بیلنس کی فارم میں ہی دے گا جس میں ایک سائیڈ ڈیبٹ کی ہوگی اور دوسری سائیڈ کریڈٹ کی ہوگی یہ تب فائنل اکاؤنٹ کا انٹرو اس کے بعد ہم فائنل اکاؤنٹ کو پرفارم کرتے ہیں فائنل اکاؤنٹ کا سپیسمن بناتے ہیں کہ بھائی آیا کہ فائنل اکاؤنٹ ہوتا گیا ہے فائنل اکاؤنٹ میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈاریکٹ ایکسپینس یہ لکھے جاتے ہیں آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آپ کی جو ہے پہلی سٹیٹمنٹ جو بنے گی وہ بنے گی جی ٹریڈنگ اکاؤنٹ کس میں فائنل اکاؤنٹ میں تو اس میں ڈاریکٹ ایکسپینس آئیں گے اور ڈاریکٹ انکم ٹھیک ہے سیکنڈ جو آگی بنے گی وہ ہوگی جی پروفٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ اس میں کیا آئے گا ڈاریکٹ 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 ایکسپینس ڈار ڈاریکٹ 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 انکم ٹھیک ہے last one جو ہوگی وہ آپ کی ہوگی balance sheet balance sheet کیا ہے balance sheet کی definition دیکھ لیتے ہیں balance sheet کو ایک statement کہا جاتا ہے کہ جس کو ہم prepare کرتے ہیں incomplete record سے sorry جس کو ہم بناتے ہیں assets اور liability کی مدل سے assets اور liabilities کی مدل سے assets کیا ہوتے ہیں liabilities کیا ہوتے ہیں جب ہم balance sheet کو perform کریں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا assets اور liabilities کی کیا کہا ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں اور ان کی definitions کیا کہا ہیں تو اس کا مطلب final account میں ہمارے تین statement بنے گی trading account account اس میں کیا کیا ہے اگر direct expense آئیں گے اور direct income second بنے گی profit and loss account اس میں indirect expense اور indirect income third one جو ہوگی وہ ہماری ہوگی balance sheet assets اور liabilities کی مدد سے ہم اس کو بنائیں گے تو گائز اس کو آپ نوٹ کریں پھر ہم لوگ start کریں گے trading account account اور میں آپ کو بتاؤں گا direct expense اور indirect expense کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم سب سے پہلے بنائیں گے جی trading account trading account on یہاں پہ آپ نے ڈیٹ ڈال دینی ہے ڈیٹ آماؤنٹ ڈیٹیل آماؤنٹ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں پیارے بچوں یہ ڈیابیٹ سائٹ اور یہ کون سے سائٹ کریڈٹ سائٹ کریڈٹ سائٹ جو ہوتی ہے وہ انکم کی سائٹ ہوتی ہے اور ڈیابیٹ سائٹ جو ہیں وہ ایکسپینسز کے ہوتی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سر ٹریڈنگ ایک اکاؤنٹ میں جو ہے ڈائریکٹ ایکسپینس اور انڈائریکٹ ایکسپینسز آتے ہیں یہ میں سائٹ پہ لکھ دیتا ہوں ڈاریکٹ چیزیں آتی ہیں اب ڈاریکٹ ایکسپنس کیا ہوتے ہیں یا ڈاریکٹ انکم کیا ہوتی ہے اس کے بعد کر لیتے ہیں ڈاریکٹ ایکسپنس کوئی بھی بزنس جو ہے یا کوئی بھی آرگنیزیشن ہے وہ جب اپنی پرڈکٹ بناتی ہے تو لازمی بات ہے انہوں نے راہ میٹیریل خریدنا ہے راہ میٹیریل راہ میٹیریل جب خریدنے کوئی نہ کوئی تو جائے گا جب وہ راہ میٹیریل خریدنے جائیں گے راہ میٹیریل خریدنے جانے سے لے کے اس کو بزنس میں لانے تک گودام میں رانے تک جتنے اخراجات ہوں گے رستے میں اس کو فنش گوڈز میں کنورٹ کرنے تک رستے میں جتنے خرچیں ہوں گے بزنس میں جتنے خرچیں ہوں گے وہ کون سے ایکسپنسز ہوں گے بھائی وہ ڈائریکٹ ایکسپنس ہوں گے لائک آپ نے پرچیزنگ کی راہ میٹیریل پرچیز کرنے کے بعد بھائی آپ نے کچھ پرچیز ریٹرن بھی کر دی اب پرچیز ریٹرن ہے جو بھائی اس کو آپ پرچیز میں سے مائنس کر دو گے کیونکہ جو آپ نے پچاس ادار کی چیزیں خرید دی ہیں اس میں سے تھاؤزنڈ کے آپ نے واپس کر دی دیو ٹوڈ ایکسپنسز نہیں ہے اور اس سے پہلے جو ہے آپ کے پاس جو پریویس یئر کا آپ کے پاس سٹوک پڑا ہوا ہے جو اس سال کا آپ کا آپننگ سٹوک بن گیا تھا وہ آپ نے لکھتے ہیں آپننگ سٹوک چک ہے آپننگ سٹوک اس کے بعد پرچیز مائنس پرچیز ریٹرن اور بھائی آپ کے رستے میں کون کون سے اخراج آتا سکتے ہیں لائک کیریج ان ورڈ ان سے آپ یاد کر لو ان کا مطلب ہوتا ہے میں بزنس میل آنے کے ان ورڈ چک ہے اور فریڈ فریڈ کیا ہوتا ہے سم ٹائم آپ ریل پہ ریل کے ذریعے آپ لے کے آتے ہو بزنس میں چیزیں تو اس کا ہم کہتے ہیں جی فریڈ ان ورڈ بھی در آزت ہے سم ٹائم ٹھیک ہے اس کے بعد ویجز ویجز سر کون سی بائی جو آپ کی پرڈکشن جو آپ کی راہ مٹیریل کو کنورٹ کر رہی ہی ہے فینش گوڈز میں اور لوڈنگ ان لوڈنگ کے آپ مزدوری دے رہے ہوتے ہو اس کو آپ کہتے ہیں ویجز ویجز کے بعد آگئی آپ کی ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی امپورٹ ڈیوٹی ایکسپورٹ ڈیوٹی کوئی بھی ڈیوٹی آج ہے آپ کی امپورٹ اوکٹرائر ڈیوٹی آج ہے اوکٹرائر ڈیوٹی بھی آج ہے وہ بھی آپ نے ادھر ہی لکھنی مطلب کہ کوئی بھی آپ کی ڈیوٹی آج ہے تو وہ آپ اس میں ہی لکھو گے ٹول ٹیکسز ٹول ٹیکسز جو آپ رستے میں پی کرو گے تو وہ تمام ایکسپینسز جن کا بزنس میں پرڈکشن ساری ڈیوٹی 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 گودان میں لانے تک کے خرچیں ہوں گے وہ کیا ہوں گے آپ کے ڈیریکٹ ایکسپینس فیکٹری رنٹ وارٹر گیس ہیٹین سار یہ نارملی ایکسپینسز وہ ہیں جو آپ کو پیپرز میں اگزیم میں بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں ٹول ٹیکسز فیکٹری رنٹ وارٹر گیس ہیٹین کلیرنگ چارجز چیک ہے تو یہ موسل ہی وہ ایکسپینس ہیں جو آپ کو بزنس میں بہت زیادہ آتے رہتے ہیں کریڈٹ سائٹ پہ آپ کی صرف ایک آ جائے گی سیل سیل کی اماؤنٹ آپ انر کولن میں لکھو گے اگر آپ کو دی ہو جی سیل ریٹرن سیل ریٹرن کو آپ کیا کر دوگے مائنس اب سیل ریٹرن کو آپ آدھر نیم بھی دیتے ہیں ریٹرن آؤٹ وارڈ اور یہاں سے ایک چیز اور مائنس ہو جائے گی اگر بھائی آپ نے چیزیں سیل کی تو آپ نے ڈسکاونٹ دیا ڈسکاونٹ آن سیل ٹھیک ہے یہ بھی یہاں سے کیا ہو جائے گا مائنس اور لارس ٹھنگ کلوزنگ سٹوک اچھا کچھ بچوں کے سوال یہ ہوتے ہیں کہ سر کلوزنگ سٹوک یہاں ہماری انکم میں کیوں آئے گا سر جو پریویس یئر کا آپ کے پاس کلوزنگ سٹوک بچ گیا ہے سوری جو اس سال کا آپ کے پاس کلوزنگ سٹوک بچ گیا ہے وہ آپ کے لئے آپ کے انکم ہی ہے کیونکہ آپ تو اپنے نہیں یہ سارڈ جو ہوتی ہیں انکم والی وہ بڑی ہوتی ہے اس کے وجہ کہ بھائی ہر بزنس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ اپنا پروفٹ کمائے تو پروفٹ والی سارڈ انکم والی سارڈ ہی بڑی ہونی چاہیے اگر میرے انکم ایٹی ہوگی اور میرے ایکسپینس سکس کی ہوں گے تو بھائی مجھے پروفٹ ہوگا تو ایسے ہی ہر بزنس ہی ہوتا ہے کہ اس کی انکم زیادہ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھر آپ کو ایکسپینس بھی زیادہ دے دیتا ہے تو داریکٹ انکم آپ نے ٹوٹل کیا دونوں سائیڈوں پہ لکھنے کے بعد اس سائیڈ کو آپ نے اب gross profit کی definition سن لو gross profit is a profit when direct income are greater than to direct expenditure in trading account the result will be show to gross profit اور gross loss کی 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 ہوگی if the direct expense are greater than to direct income the result will be show gross loss ٹھیک ہے اب suppose یہاں میرا آگے gross profit اور اس کو میں کہوں گا bd صرف اگر یہ والی آپ کی سائیڈ بڑی ہوتی اس میں سے آپ نے اس کو less کرنا تھا تو پھر آپ gross profit نہیں آئے گا پھر آپ آئے gross loss bd ٹھیک ہے bd کا مطلب brought down اچھا تو یہ تھا جی ہمارا trading account اس کے علاوہ اگر آپ کو trading account کے مطلب کچھ بات پوچھ نہیں ہو تو آپ مجھے comment box میں پوچھ سکتے ہیں trading account کا upload screenshot اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں ختم چلیں trading account کے بعد ہم نے بنانا ہے profit and loss account اس میں ہمارے آتے ہیں جی indirect expenses اور indirect income جیسا کہ آپ لوگوں نے gross profit نکال ہے gross مطلب ہوتا ہے خام سب جو gross profit ہے اس میں سے ابھی آپ کے کچھ expense minus ہوں گے تو خالص بن جائے گا ابھی وہ کیا ہے خام ہے جب آپ دوسرے expenses کو less کر دو گے تو وہ آپ کا بن جائے گا net profit مطلب کہ آپ کا اپنی ذات کا ہی سارے کا profit ہوگا چلیں profit and loss account on date بغیرہ آپ نے ڈال دینی اس کے بعد یہاں کیا آسکتے salaries اچھا جو آپ نے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا trading account پہ ہم نے یہاں پہ gross profit اتارا ہے کو سب سے پہلے میں لکھوں گا ادھر gross profit اور یہاں پہ cd لکھ down اور amount آجے گی اس کی ٹھیک ہے then اگر آپ کو gross loss over trading account میں تو سب سے پہلے آپ اس کو ادھر لکھو گے salaries rent amount اب یہ بات آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ indirect expense کون سے expense ہوتے ہیں بھئی آپ کا گدا میں آپ کا مال آگیا اس کے بعد پردکشن ہونا شروع ہوگی finished goods بن گئی finished goods کی selling کے ساتھ ہے لائک آپ rent پے کروگے تو پھر آپ sell کر دوگے اس کے بعد آپ کی profit پے کروگے کون سا expense آپ پے کروگے لائک رنٹ پے کر دوگے اس کے بعد آپ salaries پے کروگے salaries پے کرنے کے بعد آپ کی چیز سیل ہوگی تو آپ insurance دوگے بھئی آپ کی چیز سیل ہوگی تو آپ bank charges وغیرہ یہ تمام expense آپ چلا ہوگے all those expenses which are related to selling of the goods جو آپ کی چیز کے sale ہونے سے relate کرتے ہیں وہ expense کہلاتے ہیں indirect expense rent آگیا insurance bank charges bank charges ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے آگیا interest 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 کے علاوہ commission ٹھیک ہے commission کے بعد آپ کا benefits discount advertisement advertisement advertising کے بعد trade expense carriage outward freet outward بھی آسکتا ہے interest commission اور discount آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ trial balance مطلب question میں آپ debit side پہ دیا ہو تو credit side پہ لکھنا ہے credit side پہ دیا ہو تو credit side پہ لکھنا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اگر credit پہ لکھ ہے تو بھائی آپ کو ملا ہے وہ آپ نے pay نہیں کیا وہ آپ کی income ہوگی یا آپ کے discount بھی ہو سکتا ہے یعنی discount آپ کو receeve ہوا ہے اگر آپ credit side پہ discount لکھ دیا ہے تو آپ credit پہ ہی لکھنا ہے discount کے بعد آپ commission بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام expense اور income ہے جو ہمارے mostly آتے ہیں جی کس میں profit and loss account میں اس کے بعد اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی expense میں آپ کو problem آرہا ہو آپ مجھے comment box میں پوچھ بھی سکتے ہیں تو یہاں ہم نے دیکھا پھر بھی ہماری یہی side normally جو ہوتا ہے 90% ایسا ہوتا ہے سائٹ بڑی ہوتی وں ایک مرتبہ میں آپ کو بتا دوں indirect expense کون سے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے raw material اپنی business میں لے اس کی production جب آپ finished goods بن گئی اس کے بعد اس کو sale کرنے پر جو آپ کے خرچ آئیں گے like آپ rent pay کروگے آپ insurance دوگے آپ sale کروگے تو insurance دوگے تو یہ جتنے expense ہوتے ہیں یہ کہہ کے لاتے ہیں indirect expense ہوتے ہیں جس کا raw material کے ساتھ directly کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ production کے بعد اس کا تعلق اس کے ساتھ بنتا ہے تو یہ تھے ہمارے property and loss account اب ہم بات کرتے ہیں بینشی سر balance sheet کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ assets اور دوسرے نمبر پہ liabilities record ہوتی ہیں اب assets کی definition دیکھیں assets وہ تمام چیزیں جو business میں بہت long term تک آپ کو فائدہ دے رہی ہوں like off financial خرید کے لے کے آئے و بیلڈنگ لے کے آئے و cash ہے اب current assets اور ہمارے پاس ہوتے ہیں fix assets assets کے اور بہت زیادہ کس میں ہے لیکن ہم لوگ اس میں current assets اور fix assets کو زیادہ دیکھیں گے current assets کیا ہوتا cash bank debtor debtor وہ لوگ جن سے آپ نے پیسے لینے ہوتے ہیں closing stock current assets کیا ہوتا ہے وہ تمام assets جن کو آپ within one year آپ ایک سال کے اندر اندر آپ اسے cash میں convert کر سکتے ہو یا کیش میں convert ہو سکتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جو آپ نے ایک سال کے اندر لینے ہوتے ہیں یا آپ ایک سال کے اندر رسیب کر سکتے ہو وہ ہوتے ہیں ہمارے current assets fix assets ہمارے جو fix ہو جاتے ہیں machinery ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے building fix ہوتی ہے furniture fixture تو یہ تھے ہمارے کون سے expense جو fix ہو جاتے ہیں furniture بغیرہ اس میں good will بھی آ سکتی آپ کی patent اور اس کے علاوہ premises کیا ہوتی ہیں جس جگہ پہ آپ business کر رہے ہوتے ہیں وہ جگہ premises ہوتی ہے تو یہ ہمارا ہوگیا assets اب آج liabilities the obligation of the business debt pay out in future جو آپ business obligations ہوتی ہیں جو آپ نے pay کر نی ہوتی ہیں وہ آپ کے liabilities ہوتی ہیں current liabilities اس میں کیا ہوتا ہے creditor جن سے آپ نے پیسے لینے ہوتے ہیں bank overdraft ٹھیک ہے loan ٹھیک ہے اور mortgage loan یہ ہمارے کون سے liabilities ہیں جو آپ نے within one year pay کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد میرے پاس آجائے گا یہاں پہ فارمولہ رہ گئے گا capital plus net profit بچو اگر آپ کو net profit آئے تو آپ نے یہاں پہ plus کر نا ہے اگر net loss آئے تو capital میں سے اس کو کیا کر دینا ہے minus پھر آپ کا formula ہو جائے گا capital minus net profit minus drawing the things goods are cash which take by the owner from business capital plus net profit minus drawing ہو گیا اگر آپ loss آئے previous میں سے profit and loss تو پھر وہ یہاں ہو جائے گا minus ہو جائے تو آپ لوگ کیا کر ہوگے آپ اس سائیڈ کا بھی total کر دو گے اس سائیڈ کا بھی total کر دو گے تو آپ کا نیچے answer جو ہے وہ same آنا چاہیے کچھ بچے جو ہوتے ہیں یہاں پہ یہ clothing stroke جو میں لکھا ہے اس کو یاد رکھنا ہے یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو میں نے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں جو mostly آتی رہتی ہیں اس کے علاوہ دو چار پانچ دس اور بھی ہو سکتی ہیں profit and loss کی جو آپ لوگوں پتہ چل لیں گے پڑھنے سے تو یہ تھا ہمارا balance sheet اور اس سے پہلے ہم نے profit and loss account سکھا اور trading account سکھا اس کے علاوہ اچھی دور میں آپ لوگوں کو بتا دیں اس کا screen چھوڑ لیں اور ہمیں کبھی کبھی numerical میں وہ return دے دیتا ہے اب return آپ کو نہیں پتہ ہوتی کہ sale return ہے یا purchase return ہے تو آپ نے اس کو کیسے ضرور logic آپ نے اس کو دیکھ نا ہے sir اگر اس نے آپ return دیا ہے debit side پھر آپ نے کہا لکھنا ہے یہ purchase return ہوگا یا sale return ہوگا اس کو ہم دیکھتے سر آپ پہلے چیزیں بیچیں تو اس entry بنتی ہے sale account credit debit کون ہوگیا cash cash to sale یہ اپنے چیزیں بیچیں ہیں اگر آپ return میں آجے تو entry بن جائے sale return account to cash account ٹھیک ہے یہ entry بن گی اب دیکھیں جو return کیا ہو رہا ہے debit ہو رہا ہے debit ہو رہا ہے تو اگر آپ return اکیلا debit میں دیا ہے تو اس کا مطلب وہ کیا ہے sale return ہے بات سمجھ جائے concept سمجھ جائے آپ کو اگر آپ return اکیلا debit میں دیا ہے تو اس کا logic کے ساتھ بتا دیا کہ وہ آپ sale return ہو گا تو اگر آپ credit میں دیا ہو گا تو definitely وہ ہو جائے گا purchase return جب returning پاس کرتے ہو purchase return تو ہوتی ہے cash account to purchase return account تو یہ credit ہو رہے ہیں اس کا مطلب جب آپ credit میں return تو وہ آپ کا purchase return ہوگا تو آج کے ویڈیو کا ہم نکالتے ہیں کہ ہم نے آج سیکھا کہ final account cycle کیا ہے background کیا ہے اس کے definition کیا ہے trading and profit and loss account کیا ہے direct expense indirect expense کیا ہے اور last one ہم نے سیکھا balance sheet کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں thank you for watching this video اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس comment ہو اس کے مطلق یہاں کوئی question پوچھنا جاتے ہیں تو آپ comment box میں مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اور آپ لوگ اس video کو اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں تاکہ وہ بھی اس video سے فائدہ اٹھا سکیں next video میں میں آپ کے لیے economic statistics اور accounting میں بہت سارا کچھ لے کے آنے والا رہا ہوں next videos تک مجھے دی اجازت اللہ